یہ ہے جی ٹیماتر کی چٹنی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہے پودیلے کی چٹنی سبز والی اور یہ ہے جی خوشخوبانے کی چٹنی زبردست قسم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کے گرم سے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرسی تا فرمائے ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں خوشیاں بانٹے اور خوشیاں سمیٹتے رہیں آج ہم بہت ہی موسٹ فیمس جو ہیں چٹنیاں بنائیں گے تین قسم کی بنائیں گے چٹنیاں ویڈیو کو فل ووچ کی جائے گا ابھی اسے آپ رمضان شریف کے لیے بنا کے رکھ لیں نہ تو یہ خراب ہوں گی اور نہ ہی ان کا ذائقہ جو ہے یہ چینج ہوگا تو ضرور ٹرائے کی جائے گا سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بنانی ہے جی یہاں پہ b撕 weer ایک پھو خوش خوبانی اور اسے کچھ لگ ہیں یہ کشتہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب میں نے کیا کرنا ہے ایک بول میں نے ٹرانسفر کر دیا اسے اسی طریقے سے یہ ایک پھو جو ہے یہ میں نے لے لیا ہے املی اور اسے بہنچے طریقے سے واش کر دیا ہوا ہے jaar اسی طریقے سے میں نے خوش خوبانی اس کو بھی واش کر لیا ہوا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم چٹنیاں انسٹرٹ弄 رہے ہیں تو میں اس میں ڈالوں گی جی گرم پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں ڈال رہی ہوں جی تین گلاس گرم پانی کے اور ہم نے اسے ڈپ کر کے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ گرم پانی نہ بھی ڈالیں ٹیپ کا پانی جو ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں تین گلاس جو ہے یہ میں اس میں گرم پانی سے شامل کرتی ہیں اسے ہم نے ڈپ کرنا ہے اور اسی طرح سے املی جو ہے اس میں بھی میں نے گرم پانی شامل کرنا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک گلاس جو ہے پانی کا اس میں لڑا رکھنا دینا ہے یہ بھی گرم پانی ہے اسوں کو ہم نے پہلے ڈپ کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد جو دوسری چٹنیاں ہیں ان کی ریسیپی میں آپ ڈالوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کو میں کر دیتی ہوں سائیڈ پہ تو میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک گھٹھی جو ہے میں نے یہاں پہ لیا پودینہ اور پودینے کے جو پتے ہیں یہ میں نے توڑ لیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک گھٹھی میں نے لے لیا یہاں پہ فریش دنیا اور دو میں نے لیمن اس میں ڈالوں گی لیمن یعنی کہ جوز ڈال لیں گے اور سبز بیچ میں نے رکھی ہوئی ہے یہ میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں اڈ کروں گی اور اس کے علاوہ چار ادھا جو ہیں یہ جوے لے لیئے تھے میں لیسن کے اور ایک انچ کا ٹکڑا ہے اور اس طرح سے چھوٹا میں نے پیاز لے لیا تھا اسے میں نے رفلی کٹ کر لیا ہو گیا ٹھیک ہے جی تو میں لے لیتی ہوں ایک جگ لیمن میں نے شامل کر دیا ہے اب ون ٹیبل سپون جو ہے اناردانہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اناردانہ جو ہے اس سے جو ٹیسٹ آئے گا بہت اچھا شٹنک آئے گا اور حازمہ بھی رہے گا ون ٹیبل سپون میں نے ڈال دی گیا اس میں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے ون ٹیسپون میں میں ڈال رہی ہوں کالا نمک اور ہاف ٹیسپون میں میں ڈال رہی ہوں ریگولر نمک ہاف ٹیسپون میں میں ڈال رہی ہوں یہ جو بھنا ہوا زیرہ ہے یہ وہ ڈال رہی ہوں اور ٹیسٹ کے مطابق اس میں میں حریمیر شامل کروں گی میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً تین جو ہیں یہ سبز مرچ اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سی آئس کیوب اب میں اسے کر لیتی ہوں گرائنڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سے زبرداش قسم کی ہماری منٹ والی چٹنی جو ہے سبز چٹنی تو یہ ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جو ہے یہ چٹنی ہماری ریڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے کیا کرنا ہے آپ چاہیں تو کسی بال وغیرہ میں یا اس طریقے کی کوئی سی بھی اگر دھر میں بوٹل وغیرہ فری ہوتی ہے تو آپ اسے اچھے سے ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد تو میں اس میں ٹرانسور کر دوں گی منٹ والی چٹنی ہے یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے زبرداش قسم کی ٹھیک ہے جی اسے میں نے ایک بوٹل میں ٹرانسور کر لیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں دوسری چٹنی یعنی کہ ٹماتر کی چٹنی والی سائٹ پہ ہم دوسری جو ہیں موسٹ فیمس چٹنی بنانے لگے ہیں اور ہم بنانے لگے ہیں ٹماتر کی چٹنی ٹماتر کی چٹنی کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیے چھے ٹماتر اور ان کو میں نے ہاف کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ میں نے رکھ لیا ہے فرائی پینچولا میں نے جلا لیا ہے اور سب سے پہلے اس میں میں نے شامل کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے یہ آئل کا بسم اللہ راکھمالے رہیم یہ بہت زیادہ اچھی چٹنی رکھتی ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں کسی ٹائم بھی آپ استعمال کریں بہت مزے کی چٹنی یہ بنتی ہے اور اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس میں ڈالنا ہے ون ٹی سپون جو ہے یہ میں ڈال رہی ہوں جزیرا بسم اللہ راہم اور یہ ٹیماتر جو ہے یہ میں اس طریقے سے لگا دوں گی سارے ٹیماتر جو ہے یہ میں نے دیکھیں میں نے لگا لگے ہیں اب میں نے لسن لے لیا ہے اور تقریباً دس ادر جو ہے لسن کے جبے یعنی کے پورا پھول جو تھا یہ میں نے ایک لے لیا ہے اور اس طریقے سے تقریباً آٹھ نو ادر جو ہے یہ گولوالی میں نے میرچ لیا ہے اب اسے ڈھڑ کے تو میں پکا لیتی ہوں جب تک کہ جو چھلکیں ہیں اس کے وہ اچھے طریقے سے ریمووو نہ ہو جائیں اب دیکھیں درہ پکنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کماتروں کی جو سائیڈ ہے اس کو چین کر دیں گے کماتر جو ہے اچھے طریقے پر یہ سوک ہو جائیں اور ان کے چھلکیں جو ہیں سانی سے اتر جائیں پانی سے ان کے چھلکیں جو ہیں یہ نکل رہے ہیں ان کو ہمیں سینے تو آل لیں گے ہرکا ہرکا جو ہیں یہ میسے کورے سے میں اسے میسے کر لیتی ہوں پارے بھی ٹھیک ہے شرکیں جو میں نے تو آل لیا ہے آپ چاہیے تو میں شرک کی مدد سے بھی اسے اچھے طریقے سے مکس کر سکتے ہیں یعنی کہ میش کر سکتے ہیں میں اسے جگ میں ڈا رہی ہوں اور اس سے میں اچھا سا بین کر لیتی اچھنو کو بھی میں نے بنا لیا ہے پیسٹ اب ایک بال لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اسے دوبارہ سے مکس کر لیں گے اب میں نے چھوٹے سائز کا ایک لے لیا تھا پیاز اسے میں نے چوب کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اچھا سا مکس کریں گے یہ دھنیا ہے اور اس میں دو میں نے سبز مرسی لے لی تھی یہ بھی ڈال دیں گے اس کا بھی ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اسے بھی آپ ضرور برائیے گا اچھا سا میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالیں گے ہوں جی ہاف ٹیسپون جو ہے یہ چاٹ مسالہ بسم اللہ راکھمال رہی ہے باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں کوٹی ہوئی مرچ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں مزید اور اسی طریقے سے ہاف ٹیسپون اس میں میں ڈال رہی ہوں جی نمک ٹیسٹ کے مطابق اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی زبردست قسم کی ہماری ٹیماتر کی جو چٹنی ہے یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ٹیسٹ اور اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ آلہ قسم کی آ رہی ہے اچھا جی میں آپ کو لیمن بتانا بھول گئی تھی تو اب میں نے کیا کرنا ہے ایک میں نے لیمن لے لیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح میں اس چٹنی میں مکس کر دوں گی اب ایسی ایک اور میں نے بوٹل لے لی ہے اور یہ چٹنی جو میں نے ٹیماتر کی بنائی ہے اسے بھی میں نے ایسی ہی بوٹل میں میں نے سیف کر لینا ہے ٹیماتر کی چٹنی بھی ہماری ہو گئی ہے ریڈی بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے میں نے اسے چیک کیا ہے اچھا جی تقریباً اسے ڈپ کیا ہو گئے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تو یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے یہ پھول بھی گئی ہوئی ہے خوبانی جو ہے اور یہ کافی حد تک سوف بھی ہو گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک میں نے لے لی ہے پتیلی اور اس میں ہم شفٹ کر دیں گے سے بسم اللہ رخمانی رہی ہے میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس میں پانی گرم ڈالا تھا اور تین گلاس میں نے اس میں خوبانی میں پانی ڈالا تھا ٹھیک ہے جی گرم کیا ہوئی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو امبلی ہے اچھے طریقے سے ہاتھوں سے مسل لینا ہے اور بیجیز کے جو ہے اس کو ایلیدہ کر لینا ہے چلنیں لے لیں گے اور اس میں جو پلپ ہے امبلی کا وہ ہم ڈال کے اچھے طریقے سے تو خوبانی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے پانی تھوڑا سیڈ کریں گے اور اب اس طریقے سے پلپ جو ہے یہ سارا ہم خوبانی میں ڈالتے جائیں گے ایک کپ پانی میں نے اس میں اور اڈ کیا تھا یہ امبلی کے اوپر اور اچھے طریقے سارا جو پلپ ہے یہ میں نے خوبانی میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی چمچ کو اس طریقے سے چلا لیتے ہیں دوبارہ سے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں اس کو اچھا سے دوبارہ مکس کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چولے کے اوپر سے نہیں چڑھایا پہلے ہم سب چیزیں جو ہے یہ مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ نمک اس لئے میں ڈال رہی ہوں تاکہ جو میٹھا ہے یہ بیلنس رہے یہ جٹنی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہیں آپ اسے ادھے ہی بیلے کی اوپر اسمال کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی بنائیں پکوڑے بنائیں رول بنائیں سموسے ان کے ساتھ بھی آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے اور میری بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے اب اسے میں چولے کے اوپر چڑھا دیتی ہوں اسے چڑھا دیا چولے کے اوپر اب اس کا ایک بوائل جو ہے وہ آنے کا انتظار کرتے ہیں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکنا شروع ہو گیا اسے میں نے نورمال جانے کے لوگ فلیم پر میں نے اسے رکھا ہوا ہے تاکہ اچھے طریقے سے جو شکر ہم نے ڈال لیا ہے وہ مکس ہو جائے اور یہ جو اوپانی ہے یہ اور اچھے طریقے سے پک جائے آپ نے اس کنڈیشن میں جو آ کے تو آپ نے چیک کر لیلا ہے اگر آپ کو کھٹا زیادہ پسند ہے تو آپ اسی طریقے سے صرف شکری رہنے دیں میں بھی چیک کر لیتی ہوں لیکن میں پھر ٹیسٹ کے مطابق دیکھوں کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس میں چینی میں ڈال سکتی ہوں اچھا جی اب یہ دیکھیں پکنا شروع ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ ہے سون تھوڑی سی جسے کہتے ہیں سو کے ادھر کا پاودر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں ایک وارٹ ٹی سپون ڈال لیا ہے اس میں یہ مکس کر دیں گے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھوڑا سا کھٹا مجھے لگا ہے میں اپنے ٹیسٹ کو مطابق اس میں ڈال رہی ہے میں تھوڑی سی چینی ون فورتھ کپ جو ہے میں نے چینی ایڈ کی ہے کیونکہ یہ چٹنی جو بنتی ہے یہ کھٹی مکی ہوتی ہے چینی ڈالنے کے بعد پانچ پنٹ میں نے اسے اور پکا لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے اب میں چولے کو بند کر دیتی ہوں میں اسے تھنڈا کر رہی ہے اس کے بعد جو ہے جگ میں ڈال کے تو میں اچھا سی کر لوں گی گرائنڈ دیکھیں اچھا سا میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبرداز قسم کی یہ خوش خوبانی کی چٹنی ہے املی کی یہ ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب تھوڑا سی اسے میں ٹھنڈا کر لیتی ہوں مزید اور اس کے بعد جو بوٹل ہے اس میں میں سے شفٹ کر لوں گی الحمدللہ ورلڈ موسٹ فیموس چٹنیا چو ہیں یہ تین قسم کی آج ہم نے ریڈی کی ہیں آپ ضرور اس رمضان شریف میں اسے بنائیے گا بہت ہی زیادہ اچھی بنی ہے آپ ان کی لکٹ ٹیک کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی آپ کے پاس بوٹل موجود ہو تو جیسے میں نے شفٹ کیا ہے ویسے ہی آپ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے مہینے دو مہینے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی نہ ان کا کلر چینج ہوگا اور نہ ہی ذائقے میں فرق آئے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری چٹنیوں والی ریسپی جو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور اپنی بہن کو سپورٹ بھی کر دیجئے گا سبسکرائب کر کے ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کا اپنے بچوں کا خاص خیال کریں مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ مجھے رکھیں دعاوں میں یاد